تو بھائی کسی کو سلیل نہ کر کسی کو رسوہ نہ کر اسے تخت سے تختے پہلانے میں دیر نہیں لگتی ہے دیر نہیں لگتی ہم نے اتنی سی عمر میں بڑی دنیا بدلتی دیکھتی ہے اس تیتی سالہ عمر کے اندر میں نے غریب کو امیر ہوتے دیکھ لیا امیر کو غریب ہوتے دیکھ لیا ہوا کی سوا میں دوڑا لگیا آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ایسی بلڈنگ چمکاؤں گا لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلاں کی بلڈنگ ہے چمکا بلڈنگ لیکن سچی باتا قبر کبھی کوئی انتظام کیا جس میں لیٹنا گئے اس کا کتنا انتظام کیا جس میں حرام کرنا گئے اس کے بارے میں کیا سوچا آج ہایا نہیں آتی شرم نہیں آتی کھانے پہ لگے اپنوں کو زلیل کرنے پہ لگے مگر افسوس ایک دن میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس میں نہ کوئی قوال گا رہا تھا لوگ نوٹ لٹا رہے تھے اللہ اکبر مجھے ان کے نوٹوں کا بھی خیال تھا دوسری طرف میں نے دیکھا ایک بیوہ بچوں کو لے کے کہہ رہی تھی میں بیوہ ہوں میرے سر پر شوہر کا سایہ نگی ہے کوئی دیور بھی نگی ہے بچوں کی پرورش کا کوئی انتظام نگی ہے اللہ توفیق دے کسی کو میرے بچوں کی مدد کر دے اوہ یار حیاء آتی ہے جس قوم کی بیٹیاں شوشل میڈیا کے ذریعے بھیک مانگ رہی ہیں اس قوم کا جوان نچنیوں پہ پیسے لٹا رہا ہے خیرت آنی چاہ گی ہماری قوم کو والیوں کے نام پہ تماشی ہو رہے ہیں نچنیوں کے نام پہ یاشیاں ہو رہی ہیں اوہ یہ دولت اتنی سستی تو نہ تھی کہ تُو کسی بھی ناچنے والی پہ لٹا دیتا یہ دولت اتنی بھیکار تو نہ تھی کہ تُو کسی بھی کودنے والی پہ لٹا دیتا لوگ کہتے میں فلاں جگہ گیا تھا میں نے ستر ہزار لٹائی تھی حیاء نہیں آئی یہ ستر لاکھ کیا کی اچھا ہوتا کسی بیوہ کی گود میں جا کے ڈال دیتا کسی یتین کے گھر میں ڈال دیتا خدا کی قسم اگر بیوہ کے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہوتے کسی کو پتا چلتا نہ چلتا مصطفیٰ جانِ رحمت کو پتا چل جاتا کمبتِ خضرہ کے آقا کو پتا چل جاتا میں نہیں جانتا سوشل میڈیا پہ خبریں ملے تو کتنے لائک ملتے گئے کتنے کمینٹ آتے گئے کہتے ہیں دن تک شوشل میڈیا پر تری تھیڈیو وائرن کرتے اتنا جانتا ہوں اگر چپکے سے کسی غریب کے کام آ جائے گا تو شاید دنیا نہ جانے لیکن قبر میں آئے گا مصطفیٰ کہہ دیں گے پریشان نہ ہونا تجھے پچانے کے لیے میرا کلال قبر میں آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت غوث الازم کانفرنس اللہ سلامت رکھے آپ کو لیکن ہوتا کیا ہماری قوم کہتے ہیں مولوی تو دیوز ہوتے انہیں پرانی باتوں کے سبعہ کچھ نہیں آتی اور سون قیامت تک یہی پرانی باتیں چلتی رہے گئے ہاں نئی باتیں آئی کب اور کیوں آتی ہے کبھی دماغ لگایا نئی باتیں اس لیے آیا کرتی ہیں جب پرانی کام کی نہیں رہتی ہے تب لوگ نئے دماغ لگاتے ہیں اب کیا کرنا ہے مگر اسلام نے چودہ سو سال پہلے وہ ساری باتیں کلیر کر دی اگر کامیاب ہونا گئے تو انہی باتوں سے جڑا رہے ہیں مولوی کی باتیں کڑ بھی لگ رہی ہیں لیکن سچ بتا آج ہمارے دلوں میں کتنی جگہ رہ گئی صرف کہیں ایسا تو نہیں ریس میں ہم کچھ بھول رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے جیت کے لالچ میں ہم کچھ پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں یاد رکھیے گا میں اکثر کہتا ہوں پیسے سے بستر خرید سکتے ہو نیند نہیں دولت سے آپ سکھ نہیں خرید سکتے کیوں میں نے بڑے بڑے امیروں کو نیند کی گولی کھاتے دیکھا ہے لیکن کسی غریب کو میں نے کبھی نیند کی گولی لیتے نہیں دیکھا اگر نیند پیسے والوں کو آیا کرتی نہ تو غریب کبھی نہ سوتا لیکن جانتے ہو فٹپات پہ سو جاتے ہیں خبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے اس لیے کہ نیند اور سکھ خدا دیتا ہے اللہ سے سکون مانگا کرو زندگی کا سکون مانگا کرو نیت اچھی کرو نیتیں خراب ہو گئی نیتیں خراب ہو گئی حاج ایک کہہ رہا مجھے ایک شخص ملا بہت بڑا بلڈر اس نے کہا عزرت جی میں مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں کے ٹھیکے نہیں لیتا میں نے کہا کیوں اس نے کہا جتنا بھی پیسہ مارا گیا میرا مسلمانوں میں مارا گیا شرمانی چاہیے نیپال گیا تو ٹی ایس پی کا جملہ تھا اپنا اس نے کہا مولوی صاحب صاحب سمجھائیے جتنے بھی شراب اور افیم اور چرس میں پکڑے جاتے گئے سارے مسلمان کیوں ہوتے گئے اور مجھے بتا تو شرحی تو نے اسلام کو پتنام کرنے کی کیا قسم کھا رکھی گئے تم ہماری قوم کا جوان شراب کی طرف کیوں جا رہا گئے چوہے کی طرف کیوں جا رہا گئے کیوں ٹوب رکھے ہو اس طباقی میں کہتے ہیں نہیں جی ہمیں روزگار نقی میں لگا گئے اس لیے ہم ہی در جا رکھے گئے تو تجھے کیا لگتا گئے یہ حرام کاریاں روزگار دیں گی رزاق شراب نقی ہے رزاق اللہ ہے کبھی اس کی چوکر پہ آ کے مان اور خلوص سے مان وہ اتنا دیکھا کہ تری ساتھ مشتوں کا بھلا ہوتا چلا جائے بدلو اپنے طریقے بدلو اور لوگ کو یہ وشواز دو کہ لوگ عبد الرحمن سنتے ہی وشواز کرنے لگ جائیں کہ یہ مسلمان ہے دھوکہ نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے کبھی کسی کا حق نہیں مانے گا لیکن نفرتے ہو گئیں جی ہمارے بیچ نفرتے ہو گئیں بھائی بھائی کا نہیں رہا باپ باپ کا نہیں رہا ماں بیٹے کی نہیں بیٹے ماں کا نہیں آج رشتے کرنے جاتے ہیں تو کتنی جماع کی رشتے کرنے بھیجتے ہیں اپنی اممہ زگر ہے اممہ لڑکی تو دیکھ کے یہ ہے نا کیسے دیکھنا آنک چہرہ ہوت ناک کان سب دیکھنا یار کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو ماں یہ بھی دیکھنا کردار کے سا ہے یہ بھی دیکھنا کنیز فاطمہ زہرہ ہے کہ نہیں جب وہ بولے تو دیکھنا اس کے لہجوں سے قرآن کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں جب وہ نگاہیں اٹھائے تو یہ دیکھنا اس کی نگاہوں میں حیاء کے پردے ہیں کہ نہیں کبھی یہ بھی دیکھوا لیا کر اگر ایسی دلن گھر میں آئے گی تو پھر تعویز کی ضرورت نہیں ہے گود تیری بیوی کی ہوگی آنے والا غلامِ عبدالقادر جی لانی آ جائے گا لوگ کہتے ہیں مولویوں میں سے کوئی خالد بن ولید پیدا ہونا چاہیے مولویوں میں سے محمد بن قاسم پیدا ہونا چاہیے یہ مدرسے کیا کر رہے ہیں یہ مدرسے کیا کر رہے ہیں یہ سوچتے ہو بھائی آج بھی محمد بن قاسم آ سکتا ہے لیکن گود اچھی ہونی چاہیے گود اچھی ہونی چاہیے ہمیں ہوا کیا گیا سب سے بڑی کمی ہمارے اندر کیا گیا بچہ رو دینا تو ماں گانے بجا کے دیتی ہے وہ خود محلے میں بیٹھنے چلی جاتی ہے باتیں کرنے کے لیے بچہ کے آت میں مبائی گانے سن رہا ہے وہ گانے سن رہا ہے وہ پھر جب وہ اس طرح سے پروریش ہوگی تو جوانی میں ناچے گا نہیں بولو ناچے گا کے نہیں ناچے گا جب پتا ہے ناچے گا تو آٹھ سال میں کر رہا ہے محلوی صاحب درہ ایسا چھائی کر دیو گالیاں بہت دیتا سات سال پر بات کیے تو انہیں محلوی ایک سال میں گالی چھڑا دے گا کوئی تعدیز دے دو بیٹا فرما بردار نہیں ہے کیوں تیری سترہ سال کی غلطی پہ ایک تعدیز پردہ ڈال دے گا پروریش بچوں کی شہی کرو پروریش شہی کرو نیت اچھی کرو اللہ کو آپ پر سرکارے غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹے بھاد کر جھوٹ نہیں بولنا آج نا ماں بچے کو دس روپے دیکھے کہتی جا دکان پہ چلا جا بچہ جاتا ہے نا اور دکاندار بھیڑو سمان خریدتا ہے دکاندار پیسے بھول جاتا ہے یہ نظر چورا کے سمان بھی لے آتا پیسے بھی لے آتا لاکہ کہتا اممہ یہ رہا دھنیا اور یہ رہے دس روپے اممہ کہتی وارے میرے پپو بڑا چلاک ہو گیا پیسے بھی لے آیا دھنیا بھی لے آیا جب پپو دس روپے کا دھنیا حرام کا لے کے آیا تھا اس دن ذمہ داری ماں کی تھی کان پکڑ کے کہتی خبردار واپس چلا جا اگر ایک تانہ حرام کا حلق کے نیچے گیا تو نسلیں تبا ہو جائیں گی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ پروری شوتی تو بیٹا ڈانسر نہ ہوتا بیٹا کانوں کے کانے والا نہ ہوتا اگر پروری سچی ہوتی یا تو بیٹا شہرِ یار پیدا ہوتا یا پھر بیٹا شاہ نواز حسان پیدا ہوتا خطیب پیدا ہوتے تو یاد رکھئے بچے وہی آگے بڑھتے ہیں جن کی رگوں میں رزقِ حلال ہوتا ہے رزقِ حلال ہوتا ہے امہ باپ اصل سے ہے سب سے پہلا مقت امہ باپ ہے لیکن آج بندے کو فکر نہیں ہے اتنا بڑا مجموعہ میرے آگے بیٹھا ہے میں اگر ہاتھ اتھوال ہوں نہ کتنے لوگ ماں سے پیار کرتے تو یقین سارے ہی اٹھا دیں گے یہ ہماری مجموع کی سچائی ہوتی ہے سارے اٹھا کے دیں میں ہم ماں سے پیار کرتا ہوں لیکن گھر جا کے دیکھوں ماں سے پوچھو کہ کیا حال ہے کہتی آج آٹھ دن ہوگے بیٹے نے ملکے ہی نہیں دیکھا آج نو دن ہوگے بیٹا بولے ہی نہیں ہے ہاں تمہیں نہیں پتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے ماں کیا چیز ہے باپ کیا چیز ہے وہ اسے پاک نے ایک وعدہ نہیں بایا کہنے لگے ماں وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا سب کو پتا ہے نا ڈاکووں نے پکڑ لیا اگلا سوال جو ان کا تھا انہوں نے کہا بچے تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا وہ اسے پاک نے کیا کہا تھا کہنے لگے اگر میں جھوٹ بول دیتا میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا میری ماں تو کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا چیخ لکھ لگے اس نے کہا یار عجیب بچہ ہے یہ ماں کا وعدہ نہ توڑ سکا ہم تو خدا کا وعدہ توڑے بیٹھے ہیں ہم تو خدا کا وعدہ توڑے بیٹھے ہیں آج مجھے بتاؤ تو سگی ماں کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں ماں کی ہم اتنی قدر کرتے ہیں اتنی عزت ہم ماں کی کرتے ہیں تمہیں پتا ہے ماں کیا ہے قسم خدا کی سنو پیارے جو چیز محنتوں سے حاصل نہیں ہوتی وہ ماں کی دعائیں دے دیا کرتی ہیں جو آپ کو جتن سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ ماں کی دعائیں دے دیا کرتی ہیں آؤ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو میرے سرکار کے غلام کو عدرت عویسے قرنی کہا جاتا ہے جو خیروتابعی ہیں سرکار عویسے قرنی آپ تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھیں عدرت عویسے قرنی کی لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھے ماں کی ضرورت نگی ہے مجھے باپ کی ضرورت نگی ہے آج شوشل میڈیا پہ کیا نگی ہے جو چرم کرتے ہوئے کل کھل جایا کرتا ہے ایک جوان نے اندی ماں کو چھت سے پھینک دیا وہ شرم نگی آئی تُو نے کسے اٹھا کے پھینک آگئے یہ بوجھ نہیں پھینک آگئے تُو نے جنت کا ٹکٹ پھینک دیا گئے تُو نے جنت کا راستہ پھینک دیا گئے تُو نے اسے پھینک دیا گئے جو تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ تھا جو تری کامیابی کا ذریعہ تھا آج سرا سے پیسے آ جاتے ہیں آ رہا کے سردی کا موقع جا کر دیکھنا لوگوں کبھی گھروں میں جھاکنا وہ جو کہتے میں ماں سے پیار کرتا ہوں جن کے دعوے یہ ہیں کہ میں باپ سے پیار کرتا ہوں وہ اچھی بلڈیوں میں ہوں گے اچھے کمبلوں میں ہوں گے اور ماں کے اوپر جو کمبل پڑا ہوگا وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوگا باپ کے اوپر جو سوٹر ہوگی وہ کئی جگہ سے کھلی ہوگی شرمانی چاہ گئے ہم تو جوان غصر دی پرداشت کر جاتے جن پوڑے ماں باپ کو زیادہ ضرورت تھی تم نے ان کو کپڑے کتنے دیئے اور یار میں یہ کہتا ہوں خود بھلے بھلے بھٹے کمبل میں سو جا باپ کو نیا کمبل لا کے دے تعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کسی تعویٰ اس کی ضرورت نقیق ہے اگر ماں باپ دعائے کر دے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ کبھی دعائیں لی ماں کی کبھی چہرہ دیکھا ماں کا کبھی نہیں یار کبھی نہیں ہم تو سوچتے ہیں یہ وہ بڑیاک ہے جس نے دودھ پلا کے پیدا کر دیا چھٹی پوچھو اللہ ماں صاحب سے ایک طرف ستر ولی بیٹھے ہوں بدعا کے لیے اور تنہا مٹی میں سنے ہاتھ لے کے ماں بیٹھ جائے ماں بیٹھ جائے اس کے ناخونوں میں مٹی گوبر ہو پھر بھی آتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ میرے بیٹے کی خیر کرنا اللہ ستر ولیوں کی تو ٹال سکتا ہے ایک ماں کی نہیں ٹال سکتا ہے کہاں ہو کدار لوگ کہتے ہیں ایک تاویز یہاں لگائے پڑھ برکت کا تاویز برکت کا تاویز ایک چھٹ میں برکت کا تاویز ایک گلے میں برکت کا تاویز کاؤنٹر پہ برکت کا تاویز کس نے دیا کہاں پیر صاحب نے دیا گئے میں کہتا ہوں بتا اگر ماں باپ نراز ہیں تو تاویز نہیں پورا پیر لٹکا لے لا کے دکان میں کچھ نقی ہونے والا گئے پیر کی ڈوٹی لگا کے گلے پہ بیٹھ کے پڑھ کے پھوکتا رہے کچھ نقی ہونے والا گئے اگر برکت چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو کہنا ماں بیجنس کے لیے نکل رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے تو آ تو کر دے تاویز کے ساتھ کہتا ہوں ادھر آنچل اٹھے گا ادھر رغمتیں جوش میں آئیں گی ادھر تیرا قدم نکلے گا ادھر رب کا گرم آ جائے تاویز کے ساتھ